اور خبر آپ کو اتر پردیس کے سرابستی جنپت سے بتا دیں جہاں پر آج پنچائش سہائکوں نے اپنی سمسیاؤں کو لے کر کے جلادکاری کو گیاپن دیا ہے جس میں انہوں نے اپنی مکھے سمسیاؤں کو رکھا ہے جانکاری کے لئے آپ کو بتا دیں کہ جنپت کی 397 گرام پنچائتوں میں پرتیک سچیوالے پر پنچائش سہائکوں کو نکت کیا گیا ہے تو جلے کے پنچائش سہائکوں نے آج ایک گیاپن دے کر ایک گریشٹک کراپ سروے کا بحث کار کر دیا ہے گیاپن دیا ہے اور جلادکاری سے اپنی پرمک مانگے رکھی ہیں آئیے ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں ایک پنچائش سہائکوں کے دارہ جو گیاپن دیا گیا ہے جلادکاری پرساسن کو اس میں پنچائش سہائکوں نے آخرکار کیا مانگ رکھی ہے جنپت کی 397 گرام پنچائتوں میں پرتیک سچیوالے پر پنچائش سہائک سنچالن کے لئے نکت ہے پنچائش سہائک گرامی رستر پر یوجناؤں وہ سمیہ سمیہ پر ہونے والے کرکرموں کے مادہم سے سودھائیں پردان کراتا ہے اور لگاتا سرکاری یوجناؤں کو لابارتیوں کے گھرگر تک پہنچانے یہ اپنے کاریوں میں پریاثرت ہے اس کے باوجود پنچائش سہائک کے اوپر دباؤ بنا کر کے ان بیبھاگ کے بھی کاری لیے جا رہے ہیں جس میں گرام سچیوالے کے کاری بادیت ہو رہے ہیں اور رام جنمانس کو سویدھاؤں کا لاب نہیں مل پا رہا ہے اسی کرم میں اگریشٹک کراپ سلوے کا کاری پنچائش سہائک کے اوپر جبرن تھوپا جا رہا ہے جبکہ اگریشٹک کراپ سلوے کسی بہاگ کا کاری ہے جیسے راجسو لیکپال چکبندی لیکپال سپربائیجر آدھی اس کار کو کرنے کے لئے ان کے پاس انبوہ اور گڑتہ پور سامگری اپلپد ہے ان کا ہی کاری ہے کرسی سے سمدیت کاری دیکھنا، کھیتوں کی ماپ کرنا، خسرہ کتونی، جانچ پرطال آدھی اور پنچائش سہائک اس کار میں انبوہین ہے چونکہ پنچائش سہائک کو سرکار دورہ اوچیت سنسادنوں کا پربندھن نہیں کیا گیا ہے پنچائش سہائک گرام سچوالے میں اس تھاپیت کمپیوٹر کے مادھیم سے کام کرتے ہیں جبکہ اگریشٹک کراپ سربے کا کار کرنے کے لئے اوچیت چھمتہ کے موبائل ڈیوائس کیا ہو سکتا پڑ رہی ہے جو کی پنچائش سہائک کے پاس سپلپد نہیں ہے بینہ کسی سرچھا کے مہلا پنچائش سہائکوں کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جس میں مہلاوں کو بیوین پرکار کی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پنچائش سہائک کو سرکار کے دورہ ابھی تک کوئی بیمہ سہیوگ راسی پرابت نہیں ہے کھیت میں سربے کے دوران کوئی درگٹنا ہو جاتی ہے جیسے گرامیڑو دارہ وادیباد کی ستیب فصل میں دبا چڑکاؤں کی وجہ سے بیہوس ہو جانا یا بیمار ہو جانا جہریلے جیو جنتو کے کارٹ لینے پر مرتی وادی ہو جانا تو اس کی جمہداری آخرکار کس کی ہوگی اگر ہم پنچائش سہائکوں کے نم سمسیہ کا سمادھان نہیں کیا جاتا ہے تو اگریشٹک کراپ سربے کا ہم بحثکار کرتے ہیں اپنی مانگوں میں انہوں نے بتایا ہے سرپرثم موبائل ڈیوائس انٹرنیٹ کی سویدھا اپ لفظ کرائی جائے محلہ پنچائش سہائک کے لیے سرچھا کا انتجام کیا جائے کار کرنے کے دوران آنے جانے کا پیٹرولنگ خرچہ انہے گرام پنچائتوں میں ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے یاترہ بھتہ الگ سے دیا جائے پنچائش سہائک کا سرچھا بیما کرتے ہوئے درگھٹنا مرتوواد کی استیتی میں سرکاری سیوہ نیماؤلی کے تحت سہیوگ راسی یا ان کے پریوار کو مرتک آسد کوٹے میں نوکری دی جائے پنچائش سہائک کو ہو رہی سبھی پرکار کی سمسیاؤں کے نیوارڑ ہیتو ہماری کچھ پربک مانگے ہیں پنچائش سہائک کو پردھان منتری آئسمان کارٹ کا پانچ روپیہ بھوکتان کرائے جائے پنچائش بھون پر انٹرنیٹ کی بیوستہ کرائے جائے تاکہ سمسط آن لائن کا رہ آسانی سے ہو سکے گرام پنچائش اسطر پر سمسط سرکاری یوجنائے گرام سچوالے سے سنچالی تھوں جس کی مانٹرنگ پنچائش سہائک سے کرائی جائے پنچائش سہائک سے ان کسی بھی بھاگ کے کام نہ کرائے جائیں تو یہ ساری پرمک مانگے ہیں جس کو لے کر کے آج پنچائش سہائک جلادکاری کاریالے پر پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے گیاپن سوپا ہے جلے کے پنچائش سہائکوں نے اگریش ٹیک کراپ سربے کا بحثکار کر دیا ہے کلکٹیٹ پہنچ کر کے پنچائش سہائکوں نے جلادکاری کے مادیم سے جلادکاری مہدیا کو یگیاپن سوپ کر کے اس کا بحثکار کیا ہے گروتہ ہی سامگری نہ ہونے سے کراپ سربے کرنے میں سہائکوں نے بحثکار کیا ہے ان کی مانگ ہے کہ انٹرنیٹ سودھا سلیس موبائل ڈیوائیس اور مائلہ پنچائش سہائکوں کے سرچہ کی بیوستہ اپلپ دکھرائی جائے یاترہ بھترہ کے ساتھ ہی پیٹولنگ خرچ درگٹنا مرتی ہو ہونے پر سیوگ راسی اور پریوار کے ایک بیتی کو نوکری دینے کا پرساسن سے انہوں نے گوہار لگائی ہے آئسمان کارڈ بنانے میں لگا گئے پنچائش سہائکوں کو پرتیکار پانچ روپیہ بھکتان کرے جلا پرساسن کرسی بیبھاگ میں گریش ٹیک کراپ سربے کرنے کا پنچائش سہائکوں کی لگائی گئی ہے ڈیوٹی جس سے پنچائش سہائک کافی ناراض ہیں پنچائشتی راج بھاگ کے علاوہ کسی بھی ان بھاگ کے کاریوں میں ڈیوٹی نہ لگائی جائے ان کی پر بھک مانگے ہیں آئیے سن لیتے ہیں آخر کار ان لوگوں کا کیا کہنا ہے سربے کے بارے میں ہے جو ہم لوگ کی مطلب ڈیوٹی لگا دیئے ہیں اور ہم لوگ نہیں کہنا چاہتے ہم لوگ مہلائیں کہاں جائیں گے ایسے ہم لوگ کے لیے کرٹیکل کنیشن ہو جاتی ہے کہ باہر نکلو اپنے پریسر میں کام کرنے تو الگ بات ہے اور اگر باہر نکل کے جا رہے گننے لگیں کہ ایسے مطلب اس طرح سے پریس ہے کہ ہم لوگ مہلائے ہو کر کہاں تک بھی اور کوئی سیفٹی کی کوئی جمہداری نہیں ہے ہم لوگوں نے ایک گولڈن کارڈ بنایا رات رات بر ڈی ایم دوارہ بتایا گیا تھا کہ نردیسوں کے آدھار پر پر سنکھیا جاری ہوا تھا ہم لوگ کے پاس باقیدہ لیٹر آیا تھا کہ آپ لوگ کو کام کرنا ہے دس سے بارہ بجے تک گاؤں میں جا کے کام پھو کے ساتھ کام کرنا ہے پھر ہم لوگوں نے کہا اس کا ایک بھی پیسہ آج تک کسی بھی پنچاسے کو ملا ہی نہیں ایک بھی پیسہ پراتی کارڈ کے ملاب وہ تھا کہ پانچ روپے ملیں گے آپ لوگوں آج تک ایک پیسہ تک نہیں ملا ہم لوگ کا ماندیا ہے صرف چھے ہزار ہے اور چھے ہزار میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم لوگ کو تین چار مہینے آٹ مہینے دس مہینے تک لگا تا لٹکا کر پھر دیا جارہا ہے آپ لوگ خود سوچئے کہ اتنے پیسے کام پیسے میں ہم لوگ کو ایسا کوئی کاری نہیں ہے کوئی کسی بھی بھی بھاگ کا جو ہم لوگ کرنا رہے ہوں جتنا بھی کاری ہے پنچاسے کو ہی لیا جارہا ہے بتائیے ہم لوگ اتنے کم ماندیا میں ہم لوگ گولڈن کارڈ کا جو ہے پیسہ وہ ہم لوگ کو دیا جائے اور جو بھی ہے ہم لوگ کے ساتھ اگر کراپ سر پہ ہو بھی رائے کسی ملہب نہیں بھی بچ پا رہے ہیں ایسے ملہب کام کرنے سے تو ہم لوگ کے لئے باقاعدہ ٹریننگ تو ٹریننگ تو یہ لوگ دے دیا ہیں کہ ہم لوگ اب ہو گئے ہم لوگ کے کیسے پتہ چلے گا یہ کس گھڑ وقت ہے کی فصل اس میں یہ تک پوچھتا ہے کہ بھائی کس گھڑ وقت کی فصل ہے ہم لوگ کو کیسے پتہ چلے گا پھر اسی بیبھاگ والوں کو نہیں پتہ ہے تو دو چال لوگوں کو اور اچھی چھمتا کا جو ہے موبائل ہم لوگ کے پاس ہے آپ یہ خود سوچے چھے ہی آجار میں کونسی ایسی موبائل آ جائے گی جس میں ہم لوگ اپنا سب کچھ کرتے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس اور جو بھی بتایا جا رہا ہے بہت کچھ اور ایسے ہم لوگ کے ادھکاری جو ہیں ہم لوگوں کو اوپر دباؤ ڈالیں پھر اسر کر رہے ہیں کہ نہیں کرنا ہی ہے اگر نہیں کرنا ہے تو نوکری چھوڑو سر ہماری پرموگ مانگے ہیں کہ جو ہمارے جیو کے تحت آتا ہے جسے سرکار نے جس یوجنا کے تحت ہم لوگوں کو رکھا ہے گرام پنچائد میں اس یوجنا کے تحت جو ہے ہم سے کاری لیا جائے ہم سے کسی بھی پرکار کا سرویر کا کام نہ لیا جائے سرویر کے طور پر جیسے میں تھوڑا سا بھونکا بنانا چاہوں گا کہ جیسے آئے اسمان کے لیے ہم لوگوں کو صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک کی ڈیوٹی لگائی گئی جلہ دکاری مہودیا کے دورہ اس کاری کو ہم لوگوں نے تطورتہ کے ساتھ کیا تاکہ ہمارے جلے کا نام خراب نہ ہو اور ہم نے ریکارڈ بھی بنایا 42 لاکھ کارڈ سے سب سے زیادہ بنایا ہے یعنی پورے پردیس میں سب سے زیادہ اگر کسی بیبھاگ نے کارڈ بنایا ہے تو وہ بنایا ہے پنچائیتی راج بھباگ نے وہ اس کے بعد میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ پانچ روپے پار کارڈ کے حساب سے ہم لوگوں کا بھکتان کیا جائے گا لیکن آج تک ایک روپے کا بھکتان نہیں ہوا ہے ایک تو آلپ مان دے کہ چھہ ہزار پر ہم اپنا کام کرتے ہیں چھہ ہزار میں آج کے ٹائم پر یہاں پر ہتنے لوگ ہیں کسی کا جیون چلنے والا نہیں ہے پھر بھی ہم لوگ بے روجگاری سے بہتر سمجھ کر کے اپنے گرام کا بھکاس کرنے کے لیے ہم لوگوں کو نوکری کر رہے ہیں اب آئے دن ہم کو جو ہے آترہ آترہ کے جیلہ پرساسن کے کاری جیسے کہ یہ بھی کرسی بھباگ سے سمبندیت کراپ سربے کے لیے رکھا گیا کراپ سربے کرنے میں سب سے بڑی دکھت یہ آ رہی ہے کہ ہم جب کھیت میں جائیں گے کیسے پتا کریں گے کہ یہ فصل ہائیبریڈ ہے یا نورمل ہے یہ پرسن ہمارا جب ہم یہ پرسن اپنے آدھیکاریوں سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم بہت نیتا بن رہے ہو تمہارا تم کو پتا ہے تم کر سکتے ہو تم ہمیں یہ چھوڑو اس کو تم ساندھ ہو جاؤ ہمیں تمام پرکار کے دباؤ سے دنڈیت کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے اب اس سربے کو کرنے میں سب سے اچھی چیز دو یہ ہے کہ ہم کو کم سے کم تیس سزار سے پلس اماؤنٹ کا ایک موبائل چاہیے جو 5G لیبل کا ہو لگ بھگ اس میں نیٹ کیا ہو سکتا ہوگی ٹھیک ہے اچھی ایک کم سے کم ایک گائیڈر کی ضرورت ہوگی تاکہ ہمیں بتا سکے کہ ایک لیکپال یہ کھیت یہاں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں آیسوان کا پیسہ نہیں ملا ہے پانچ روپے پر کارڈ تو ہم کیسے بھروسہ کرنے کہ ہمیں یہ کراپ سربے کا پیسہ ملے گا یہی سمواری پرموک مانگے ہیں سر سر ہم یہ بچہ لیے ہیں چھوٹا ہم بتا یہ کراپ سربے کیسے کر رہے ہیں ہمارا سولہ مہینے کا ہو گیا ماندے بھی نہیں دیئے ہیں ہم کو پردان ہو سچی ہم کو ماندے بھی نہیں دے رہے ہیں اور آج منٹ کارڈ بنایا ہے اس کا بھی پیسہ بھی تک ایک بھی روپیہ نہیں ملا ہے پھر کراپ سربے میں لیوٹی لگا دی گئی ہے اس میں ہم کیسے بچہ لے کر کے جائے اتنا چھوٹے سانتی دیوی سر ہم لوگ کراپ سربے نہیں کریں گے کراپ سربے کرنے میں ہم لوگ کو بہت پریسانی آتی ہے جیسے گاؤں سے بہت دور دور کھیت ہے دو کلومیٹر تین کلومیٹر کھیت ہے گنہ لگا ہے وہاں جانور چھوٹا جانور جیسے ہیں ان کا ہم لوگ کو سمسے آئے رہی ہیں اور باقی جیسے گاؤں کے بھی کچھ بیکٹی ہوتے ہیں جن پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کر دیں ہمیں کوئی بسواس نہیں ہے ہمارے لوگ کی سرچھا کی کوئی گارنٹی نہیں نہ ہمیں پرساسن سے کوئی لکھت ایسا آرڈر ملا ہمارے لوگ کی سرچھا دیں گے تو ہمارے آپ سرپے کریں گے اورنا ہم لوگ نہیں کریں گے کیا ٹوٹی چیزا کھوٹا جنگ contest دوسری طوال ہمper آپ کوئی ٹھاکڑا جنگ لوگ کرتے جانگ سرچ foi